سب کچھ کو نظر نہیں آرے ابو جہل کو دکھ یہ ہے کہ ایک تو میں مارا جا رہا ہوں دوسرا بچوں کے ہاتھ سے زلیل ایسے ہوا تو جتنے بھی یہ تھے اترانے والے زمین پہ خود کو خدا سمجھنے والے ان کا انجام ایسی ہوا جیسے کہ میں تمہیں فیرون کے بارے میں بتا رہا تھا بات آگے بڑھ گئی اس کا انجام بھی تو ایسی ہوا خود کو خدا کہتا تھا خدا بچوں کو اس نے مروایا اور تو تک کو قتل کر ڈالا اس نے اس سے جب بتایا نا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا جو طریقہ یا پلٹ دے گا کب ہم پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا ماذا اللہ بولیے ماذا اللہ یہ آج کل جو کچھ لوگوں کو خدا بننے کی بیماری لگی ہے پرانی بیماری ہے اشارہ سمجھو بس میرا میں نا میرا اشارہ سمجھو بس یہ پرانی بیماری ہے اسے فیرون کو بھی کہا میں بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دوں گا تو جو بھی پریگننٹ عورتے تھیں ذرا سوچئے کتنی عورتوں کے حمل ضائع کیے گئے بچوں کو قتل کر دیا اس نے مگر موسیٰ کو بچانے والا خدا تھا پیدا ہوئے خطرہ تو ان کے گھر پہ بھی تھا مگر قرآن کہتا ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کی تو اپنا بچہ دریا میں ڈال لے تو دریا میں ڈال حفاظت تو ہم کریں گے بے شک ذرا بولو جھن کے بولو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہا مسلمان جو ہونا چاہیے کہ محقہ عقیدہ تو ہے عقیدہ نہ ہوگا پھر مسلمان کیسا ہوگا مگر عقیدے میں پختگی چلی ہے دریا میں قرآن کہتا دریا میں ڈال لے تو یہ مر سوچنا کہ دریا میں چلا گیا تیرا بیٹا جدہ ہو جائے گا اللہ کہتا تیرے بیٹے کو ہم تس سے ملا دیں گے میں بتاؤں ذرا کی تفسیر تھوڑی سی بتا دوں فیرون کے خوجیوں نے دیکھا کہ یہ گھر میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے تو انہوں نے دھاوہ بول دیا گھر میں موسیٰ ابھی بچے تھے گھر پہ ہی تھے تو ماں نے جب دیکھا کہ یہ کم وقت میرے گھر میں آگئے میرے موسیٰ کی جان کو خطرہ ہے تو موسیٰ کی ماں نے جلدی جلدی میں اپنے موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا اور اوپر سے تندور ڈھک دیا اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے اس کے فوجی فیرون کے وہ سننے دیکھا کہ بچہ تو تھا رونے کی آواز ہم نے سنی مگر کوئی بھی سرچنگ اپریشن کرے گا دیکھے گا تو کوئی تندور میں تھوڑی دیکھے گا چاروں طرف دیکھا مگر موسیٰ کہیں ہوتے تو نظر بھی آتے وہ تو تندور میں تھے جب وہ فوجی چلے گئے تو ماں کی چھینک نکلی گی اپنی بیٹی سے کہا دیکھ اپنے بھئیے کو دیکھ آئے آئے جب وہ ہٹایا تو خدا کی شان دیکھو موسیٰ کلیم اللہ انگاروں کے ساتھ ایسے کھیل رہتے جیسے بچے کھیلون اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ یا رسول اللہ سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے اس کی قدرت کے سب کرش میں ہیں یار جس کو چاہے نواز دیتا بے شک بے شک سبحان اللہ ماں نے اٹھایا میرے لال اور اس کے بعد پھر ایک بڑھائی ہوتا نا سیفی جو ہوتے ہیں ان کو بلائیا بڑھائی کو کہا بیٹ تم جو ہے اس کے لیے کو بنا دو بکسہ تاکہ میں بکسے میں رکھ کر کے سمندر کے حوالے کر دوں اب میں زیادہ دنوں اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ بنایا گیا ماں بیٹی دونوں اور بیٹی سے یہ کہا بیٹی میرے بیٹے کو تو اپنے بھائی کو دیکھنا تیرے بھائی کا بکسہ یعنی یہ تابود بنایا تابود ٹائپ سے کدھر جاتا ہے یہ قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ منگھڑت بات نہیں یہ قرآن سے بتا رہا ہوں بیس میں پارے میں اس کا تذکرہ آئے کچھ تفسیر میں جو مفسرین نے لکھی ہے اس کو ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں باقی اصل واقعہ قرآن سے بتا رہا ہوں تو وہ بہن ساتھ ساتھ چلی وہ دریا میں ڈال دیا فعلقفی الیم کہا کہ تُو دریا میں ڈال دیا وہ نے ڈال دیا اب بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے تو یہ دیکھئے آپ اللہ کی شان کہ جس سے بچانے کے لیے ماں نے ڈالا تھا تابود دری جا رہا ہے فیرون کے محل کی طرف بچا رہی ہے ماں فیرون سے خدا نے وہی بھیج دیا فیرون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ اوپر بیٹھ کے نظارہ دیکھ رہا تھا سمندر کا وہ تابود دیکھا تو آسیہ نے کہا میرے شوہر اس تابود کو مگاؤ اس میں کوئی چیز تو ہے تابود کھولا تو اس میں آئے ہے موسیٰ کلیم اللہ بے شک بے شک وہ اتنے خوبصورت ارے وہ نبی ہیں پیغمبر ہیں اولو العظم پیغمبر ہیں تو آسیہ کے دل میں اتنی محبت جاگی کا شوہر اسے تو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے تو اسے والی بات یاد ہے گی کہ یہی وہی ہوا تو کچیک کر کے دیکھو تو انہوں نے اپنے طور پر آزمائش کی امتحان لیا یہ ہے کہ انگارہ بڑھایا ہاتھ کی طرف کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو انگارہ نہیں پکڑیں گے بچے ہوں گے نہ سمجھ ہوں گے تو پکڑ لیں گے تو آپ نے وہ اللہ کی شان کہ آپ نے پکڑا وہ مو کی طرف بھی لیا تو ہلکا سا زبان پر آپ کے اس کا اثر بھی ہوا تو انہوں نے لگا کہ یہ نہیں مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا کہتا تھا آسیہ تو نے رکھتا لیا مگر مجھے کبھی کبھی ڈر لگ تھا اب بادشاہ کے گھر میں بچہ لائن لگ گئی دائیوں کی اس بچے کو دودھ پلانے والے کیونکہ دودھ پینے کا پیریئر تھا بچے کا بھی اب حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہی آئے حضرت کیا شان ہے یا اللہ تیری یہ قرآن سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جی حضرت آئے حضرت کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے وہ ساری دائیں آگئیں عورتیں آگئیں سب چاہ رہی تھی کہ بادشاہ نے اس بچے کو رکھا ہے بادشاہ کی بیوی نے تو بڑی اجرت ملے گی مگر دودھ کسی کا پیئے تب نہ وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کھڑی کہا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا دوں ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے بہن اپنی ماں کا پتہ بتا رہی ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالی موسیٰ کو موسیٰ کی ماں تک پہنچا رہا ہے آسیا نے کہا آپ کون کا میں بھی یہی پہ رہتی ہوں قریب ہی میں اگر آپ کہیں تو میری جان پہ جان میں خاتون ہو سکتا ہے ان کا دودھ یہ بچہ پی لے کہ اس اچھی کیا بات ہے آپ لاؤ اللہ و برمانے اپنے بچے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو نکل گئے یا اللہ تیری شان ہے میں نے تو اپنے بچے کو دریہ میں ڈال دیا تھا مگر تُو نے میرا بچہ میرے پاس تک پہنچا دیا موسیٰ کلیم اللہ نے دودھ بھی نوش کیا اچھا دیکھو اقل ایسے ماری جاتی ہے کہ فیرون کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ دودھ پی کیوں رہا ہے ہے نا ایسے جب بولٹے ڈھیلے ہوتے ہیں جب موت آنے کا حالات بنتے ہیں تو اس طریقے سے آدمی کے دماغ کے نیٹ ور ختم ہو جاتے ہیں ایسے ختم ہوتے ہیں اور پھر روزانہ آ جاتی وہ صبح شام آتی بیٹے سے ملقات ہوتی رہتی ماشاءاللہ اور موسیٰ بڑھتے رہے پڑھتے رہے پروان چڑھتے رہے اس میں تمہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فیرون پچوں پہ ظلم کر رہا تھا عورتوں کو قتل کر رہا تھا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری سلطنت ختم کرے اللہ نے کہا دیکھ تیرے گھر میں رکھ کے دکھاؤں گا اسے تیرے گھر میں جوان کر کے دکھاؤں گا اسے وہ تیری تباہی کی داستان میرا موسیٰ رقم کرے گا وہ تیرے گھر میں رہ کر کے رقم کرے گا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنہیں خدا بننے کی بیماری لگی ہے وہ فیرون کی لاش دیکھ لیں ذرا جا کر کے مصر میں رکھی ہوئی ہے ابھی بھی ہاں ابھی بھی رکھی ہوئی یہ تو قرآن کا وعدہ تھا مطلب اس موجزے کو دیکھ کر یعنی قرآن نے جو فرمایا تھا یہ موجزہ ظاہر ہوا قرآن نے فرمایا تھا اے فیرون ہم تیری لاش کو مطلب تیری لاش کو بچائیں گے لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے اور اس کی لاش آج تک ہزاروں سال ہو گئے مصر کے اجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے جنہیں فیرون بننے کی بیماری ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ مصر کا وزٹ کریں اور دیکھ کر کے آئیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا تمہارا بھی یہ ہو جائے گا تم فیرون سے بڑے تھوڑی ہو بلا وجہ کی بات